میں شکار ہوں اور اسی کے لیے آج میں نے آپ کو زہمت دی کہ بات آپ سے کی جائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرپشن کے خاتمے کا وعدہ لے کر آئی تھی اور پوری بھرپور کوشش ان تین سوٹین سالوں میں کی گئی کہ کرپشن زدہ لوگوں سے جان چھڑائی جائے ملک کی اور کرپشن زدہ لوگ یا کرپشن کے خاتمے کے لیے جو کچھ بھی بند پڑے وہ کیا جائے وزیراعظم عمران خان نے اپنی تمام تر انرجی اس کے اوپر لگائی کہ وہ کسی طرح اداروں کو آزاد کریں کرپشن کے اوپر جن لوگوں جو کرپشن زدہ لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جنہوں نے اداروں کے امیر اپنے لوگ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے عدالتوں تک کو نہیں چھوڑا وہاں سے ان سکنجے کو توڑا جائے اور اس سے باہر نکالا جائے آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ڈبل شاہ نام کا ایک شخص آیا تھا جس نے قوم کو پیسہ ڈبل کرنے کا وعدہ دے کر بہت بڑا دھوکہ دیا تھا یہ ڈبل شاہ جو ہے یہ ہر ادوار میں ایک نیا روپ لے کر ڈبل شاہ آتا ہے اب یہ ڈبل شریف آیا ہے یہ جو ڈبل شریف ہیں ایک شریف تو لنڈن میں بیٹھا ہوئے نا اس اپارٹمنٹ میں جس میں وہ کہتا ہے کہ میرا نہیں ہے جس کی رسیدیں اس کے پاس نہیں ہیں کبھی وہ کہتا ہے کہ فلان نے خرید کے دیا توفہ دیا تھا کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ اور اسی میں وہ رہ رہا ہے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یہاں سے علاج کرانے گیا تھا وہ آج تک دوائی لے کر واپس نہیں آسکے ملک و قوم کے درد سے وہ لنڈن میں بیٹھے ہے یاشی کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ گائیڈ لائنز بھیجتے ہیں کہ کیسے ملک کو وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اور کیا انہوں نے ملک کو جنت نظیر بنا دیا تھا اور اب ہم اسے تباہ کرنے پر لگے ہونا ایک طرف نئے پاکستان کی جنگ ہے ایک طرف پرانے پاکستان کی ڈبل شریفوں سے جنگ ہے دوسرا شریف جو یہاں پاکستان میں گھوم رہا ہے جو ہم سے حساب مانتا ہے کمال یہ ہے کہ وہ شخص جس کے اوپر سولہ عرب روپے کے اکاؤنٹس مل گئے ہیں جس میں اس نے بینامی سے پیسے ٹرانسفر کیے اس نے ایف آئی اے نے اس کے اوپر میں آپ کو نمبر بھی بتایا تھا چلاہاں نمبر تھرٹی نائن آف ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس کے اوپر ڈالا ہے اس میں یہ کہتے فرماتے یہ ہیں کہ سولہ عرب روپے کا ٹوٹل منی لانڈرنگ ہوئی حمزہ اور شہباز شریف اس میں شامل ہیں ٹوٹل اٹھائیس اکاؤنٹ ایسے تھے جس میں یہ سولہ عرب روپے آئے اور ان اکاؤنٹ میں دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک ان اکاؤنٹ کو اپریٹ کیا گیا ان اکاؤنٹس کے جو مالکان ہیں جس میں پیسہ ٹرانسفر ہوا ہے اس میں شریف گروپ کے پیونز اس میں کلرکس اس میں پاپڑ والا اس میں کباڑیا اس میں جوتے کی دکان والا یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے موجود اس کی اگر آپ چاہیں گے تو میں لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اس میں سکول ٹیچر ہینڈی کرافٹ شاپ جوتے کی دکان الیکٹرک کی دکان ٹائر کی دکان گھی کے ڈسٹیبیوٹر میٹل اسکراب ڈسٹیبیوٹر آٹو پارٹ ڈسٹیبیوٹر گارمنٹ شاپ کٹری شاپ فیشن کی شاپ ہارڈ ویر ڈرائی فروٹ والا لیڈر کچھ چکن سپلائر فرنیچر یعنی غرض یہ کہ ہر وہ شخص جو ان کے ہاتھ چڑھا اس کے نام پہ انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیا اب اگر ہم اس کے تھوڑی سی تفصیل دیکھنے جائیں کہ اکام میں پیسہ کس طرح آیا تو یہ ملک احمد صاحب ہیں پیون شریف گروپ کے ان کی تنخواہ ہے پچیس ہزار روپے سات اکاؤنٹ ان کے نام پر کھلے ہوئے ہیں اور تین عرب چہتر کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلائے جو شریف برادرز نے ان کے ساتھ جمع پچیس ہزار روپے تنخواہ والا شخص ایک شخص ہے محمد اسلم شریف گروپ کا کیشئر ہے دس ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے دو اکاؤنٹ اس کے نام پر ہیں ایک رب اٹھتر کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے ہیں یہ پوری لسٹ ہے میرے پاس اگر آپ چاہیں گے تو میں پوری لسٹ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا میں آپ کا وقت زیادہ نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ پوری لسٹ یہاں پر موجود ہے کہ ان اکاؤنٹ میں کس طرح سے پیسے گئے اور یہ سارے سارے پچیس ہزار دس ہزار سے لے کے پچیس تیس ہزار روپے تک کی تنخواہ دار ملازم ہے جن کے اکاؤنٹ میں سے ارموں روپے انہوں نے گھمائے اس کے بعد ہی آکے آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں کہ ہم بڑے شریف لوگ ہیں یہ شریف نہیں یہ ڈبل شریف ہے ان کی یہ ڈبل شرافت جو ہے اس کا بھنڈہ اب کھوڑ چکا ہے اور یہ ساری چیز سامنے آگئی ہے اگر ہم انہوں نے ان اکاؤنٹ میں ٹوٹل سترہ ہزار ٹرانزیکشنز کی ہیں آسان نہیں تھا سترہ ہزار ٹرانزیکشنز کو پکڑنا لیکن پکڑے گئے ہیں اور یہ وہ سترہ ہزار ٹرانزیکشنز ہیں جو پکڑی گئی ہیں ابھی کوئی ایک لاکھ سترہ ہزار ٹرانزیکشنز اور ہوں گی جو ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں چڑی ہیں اور پکڑی نہیں گئی ہیں اب یہ پیون گلزار احمد امران انہوں نے فائیب ملین ریسیو کی ہیں اورنگزیب بٹ اونر ہیں علیم سینٹر کے اور پھر ان کو دس ملین کے اور انہوں نے پیمنٹ کیا اور انہی پیون صاحب کو گلزار احمد کو انہوں نے کیا لگایا تھا اورنگزیب اورنگزیب کو انام کے طور پر گجرات کی کمیٹی کا کوئی چیرمن لگا دیا جہاں سے وہ یہ سارا اس طرح کے اور مزید دندے کر سکتے ہیں تو یہ ساری منی ٹریل اور ساری چیزیں یہ ان کی مل گئی ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ کوئی اگر تھوڑی سی ان کے اندر شرم ہو تو یہ دوسروں پہ انگلی اٹھانا اعظام لگانا تو کم سے کم چھوڑیں جا کے اپنی صفائی تو دینا شروع کریں جب تک ہم اس کرپشن کے منس کو صاف نہیں کریں گے اس ملک سے میرا آج بھی یہ ماننا ہے وزیراعظم کا بھی ماننا ہے کل کی میٹنگ میں بھی وزیراعظم یہ انفسائز کر رہے تھے کہ جب تک ہم اس کرپشن کے صاف نہیں کریں گے ملک سے جب تک ان کو ہم جڑ سے اکھار کے نہیں پھیکیں گے یہ اسی طرح ہمارے ملک میں تباہی کے ذمہ دار رہیں گے بار بار آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفریشٹ کا کیا ہوا بار بار آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی بجلی کا کیا ہوا گیس کا کیا ہوا وہ ساری چیزیں کدھر گئیں تو آپ یقین جانے کہ پوری سر توڑ کوشش کے باوجود جو آئی پی پی سے انہوں نے اگریمنٹ کیے تھے ظالمانہ اگریمنٹ کیے تھے اتنی مہنگی بجلی ان سے خریدنے کے اگریمنٹ کیے تھے آئی پی پیز کے آج بھی بند پلانٹس کی اوپر حکومت ان کو پیمنٹ کرنے کی پابند ہے کہ ان کو پیمنٹ کی جائے اور کرتے ہیں ہم ان کو سرکولر ڈیٹ اس سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ان کو ملتے رہتے ہیں یہاں سے ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے اس کو پیسہ بھر رہے ہیں ہم نے تمام طرح کوشش کی بے انتحاق کوشش ہم نے کی اور آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ چھوڑیں گے نہیں اس کوشش کو کہ ہم اس کرپشن کو یہ شریف برادران جو ہیں یہ ڈبل شریف برادران جو ہیں ان کے سارے کچھے چٹھے کو نہ صرف عوام کے سامنے رکھیں بلکہ ان کو قرار واقعی سزا دلانے کے لیے ان کو جہاں تک ممکن ہوگا ہم لے کر جائیں گے یہ پہلے ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ وہ کوئی لڑکانا کی سڑکوں پر گسیٹنے جا رہا تھا کسی کو کوئی جو کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو لہور کی سڑکوں پر گسیٹیں گے جب پریشر آتا ہے آپ دیکھیں یہ کٹھے ہو جاتے ہیں سارے اور یہ کٹھے رہیں گے کیونکہ کرپشن کے یہ دونوں یہ کرپشن کے پارٹنرز ہیں کہ ایک دوسرے کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ایک دوسری کرپشن کو بچانے کے لیے یہ کام کر دیں قوم کو غلط راستہ دکھانا قوم کو غلط طرف لے جانا ان کا شیوہ ہے انہوں نے ہمیشہ زندگی بھر یہ کام کیا ہے کہ چمک دکھا کے قوم کو اور یہ اپنا کام کر جاتے ہیں ہاتھ پہ ہتیلی پہ چاند دکھاتے ہیں قوم کو کہ ہم فلانی چیز کرنے جا رہے ہیں ہم ہائیوے بنا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے جو پاکستان نے اس کے پیچھے کرزہ لیا ہوتا ہے جو کرزے کے پیچھے ان کی کرپشنز ہوتی ہے وہ ڈھکی چھپی رہ جاتی ہے تو ہم نے اپنی جانوں کا رسک لے کے ہم نے اپنی تمام طر توانائی اس پہ سرف کر کے اب یہ ایکسپوز کیا ہے یہ ڈبل شریف کا جو دھندہ ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو ہم کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے میں نے آج خاص طور سے آپ لوگوں کو اس لیے زہمت دی تھی کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کر لیں ون پوائنٹ ایجنڈا کہ جو شریف برادران نے ملک کے ساتھ کیا ہے ڈبل شریفوں نے وہ شاید پچھلے پچاس سال میں کسی نے ملک کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو یہ ڈبل شریفوں نے اپنے ادوار میں جو تین چار ان کو ملیں اس کے اندر انہوں نے کیا ہے ویسے تو ملک کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی آپ کو یاد ہوگا انیس سو نینانوے میں اسی ڈبل شریف کے سرگنا نواز شریف نے جب وہ وزیراعظم پاکستان تھے انہوں نے ڈالر اکاؤنٹ فریز کیے تھے یہ ہوتا ہے ملک کے دیوالیا ہونے کا انڈیکیٹر کہ جہاں پہ آپ ڈالر اکاؤنٹ فریز کر دیں آپ کو دوبارہ یاد دلا دوں کہ انیس سو تہتر میں نیشنلائزیشن کا آغاز ہوا تھا جب نیشنلائز ہوا تھا تو اس کے بعد پاکستان کے جو بڑے گروپس تھے وہ پاکستان سے پیسہ لے کر باہر چلے گئے کسی نے سوزیلینڈ میں اپنا ہیڈ آفیس کھولا کسی نے نیوزیلینڈ میں اپنا آفیس کھولا کوئی امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے وہ کاروباری ہلکے آج تک وہ پاکستان کی پولیسیز کے اوپر بھروسہ کرنے سے تھوڑے لرستے ہیں یہ ہوتا ہے کسی ملک کی دیوالیا یا اسے نیچے لے جانے کا پہلا قدم دوہزار نو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جب پاکستان سٹاک ایکچینج کو چار ماہ کے لیے بند کیا تھا یہ ہوتا ہے ملک کو دیوالیا کی طرف لے جانے کا طریقہ کار ہم نے تو بند نہیں کیا سو سال میں سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر ہوا ہے دنیا کے ساتھ وہ کووڈ ہوا اس کووڈ کے اندر کئی ملکوں میں اکانوٹ فریز ہوئے کئی ملکوں کی تباہی ہوئے اکانوی نہیں چاہئے پاکستان دنیا کے وہ چند ممالک میں سے چند سے میری مراد ہے تین چار ممالک میں سے جنہوں نے اپنی اکانوی کو گرنے نہیں دیا دوہزار اٹھارہ آل ٹائم آل ٹائم سٹاک آل ٹائم جزرگ جو ہے ہمارا فورنڈ ریزرگ وہ ہمارا پاکستان کا سب سے زیادہ اس وقت موجود ہے جو لوگ اس وقت پاکستان کو دیوالیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے لئے مشکلات کھڑے کرنی کوشش کر رہے ہیں ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو کوئی انڈیکیٹرز دے رہے ہیں پاکستان کے انویسٹرز کو نیگٹیو وائبز دے رہے ہیں وہ یہی ہیں دبل شاہ ٹائپ کے لوگ وہ یہی دبل شریف ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی طرف کسی قسم کی انویسمنٹ کا رخ آئے کیونکہ ان کو اپنی باری کا انتظار ہے یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار تئیس میں ان کی باری آئے گی انشاءاللہ ان کی ضرور باری آئے گی جیل جانے کی باری ان کی آئے گی یہ میں آپ کو باور کرا دینا چاہتا ہوں میں نے تو نواز شریف صاحب کے لئے ایک شیر بھی لکھا تھا جب ہم گرین لائن کا افتتاہ کر رہے تھے میں اوزن پڑھنا بھول گیا وہ ان کو بہت شوق تھا اس کا اناؤگریشن کرنے کا تو میں نے وہ شیر یہ لکھا تھا کہ تم سے اناؤگریشن بھی کرا لیں گے تو ماں ہو تو صحیح تم سے اناؤگریشن بھی کرا لیں گے تو ماں ہو تو صحیح تمہیں جیل بھی ڈالیں گے تو ماں ہو تو صحیح وہ آتے تو ہے نہیں ملک واپس جب آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو ہم خوبصار اس کی کرائیں گے پاکستان کی ہر جیل کی گوانر صاحب نے محصر اور گوانر صاحب نے کافی کچھ بول دیا ہے دو تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر آدمی کا اس وقت سوال ہے میڈیا بھی سوال کرتی ہے وہ ہے مہنگائی اور مہنگائی کے بعد جو آج کل جو تھوڑا سا گیس کا کرائسس وغیرہ چل رہا ہے تو میں آپ کو پہلے تو جو ہے یہ خبر دے دیتا ہوں کہ مہنگائی ہم نہیں کہتے کہ ہے نہیں کیونکہ مہنگائی ہے اور اس میں جو خاص طور پر شہر کے لوگ ہیں وہ مہنگائی جن کی فکس تنکھائیں وہ آج کی مہنگائی سے بہت پریشان ہے جس کا حکومت نے ایڈمیشن بھی کیا لیکن حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ جہاں پہ حکومت کا بس چل رہا ہے اور جو عام آدمی کی استعمال کی چیزیں ہیں اس کو جو ہے کم کریں اور اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے ہیں اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ پچھلے سال سے اس سال پیاس کی قیمت میں تیس فیصد کی کمی ہوئی ہے دال مون کی جو ہے وہ بھی تقریباً اٹھائیس فیصد کم ہوئی ہے چکن کی قیمت سولہ فیصد کم ہوئی ہے ٹماٹر پندرہ فیصد آلو پندرہ فیصد اور انڈے دس فیصد آپ کو یاد ہوگا کہ مہینہ دو مہینے پہلے چینی ایک سو دس روپے کی ملتی تھی ایک دم ڈیٹھ سو گئی اب وہ نوے روپے کلو ہو گئی ہے پورے ملک میں سندھ کے علاوہ آٹا پچپن روپے کلو سے ملنا شروع ہو گیا ہے اب کوئی چکی کا آٹا اور فائن آٹا اسی حساب سے اس کی قیمتیں ہیں تو کھانے پینے کی جتنی چیزیں ہیں اس کو یہ حکومت خاص طور پہ پچھلے چند مہینوں میں نیچے لے کر آئی ہے جس کی قیمتیں بڑی ہیں وہ ہیں جو ہم باہر سے درامت کر رہے ہیں مثال کے طور پہ گھی تیل جو باہر سے آ رہے ہیں اس کی قیمتوں میں ساٹھ فیصد اضافہ ہوا ہے پھر اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ اس میں ابھی گورنر صاحب نے بتایا کہ اتنے مہنگے موہدے اور تمام کے تمام امپورٹٹ فیول پہ گیز بھی جو ہے باہر کی آتی ہے اس کے لیے اس کے لیے تیل بھی باہر سے آتا ہے اس کی قیمت میں اضافہ ہوا پیٹرول 35 فیصد اضافہ ہوا حالمی مارکٹ میں بہت زیادہ اس سے اضافہ ہوا تھا اور الپی جی 65 فیصد تو اب ہمارا جو پیغام یہ ہے کہ جو ہماری مقامی چیزیں تھی اس میں تو ہم قیمتوں کو نیچے لے آئے ہیں آنے والے دنوں میں عالمی مارکٹ میں جیسے جیسے چیزیں نیچے آئیں گی تو ہم اس کو بھی نیچے لے کر آئیں گے پیٹرول آپ نے دیکھ لیا کہ پہلی کس ہم نے پانچ فیصد نیچے کر دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی ایم ایف سے جو پروگرام کی ہے اس سے مہنگائی کا توفان آئے گا پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ہی غلط تاثر دیا جا رہا ہے یہ جو ہے یہ منی بجٹ نہیں ہے یہ ری فارم بجٹ ہے ماضی میں جب منی بجٹ آتے تھے تو آپ ٹیکس اہداف حاصل نہیں کر پاتے تھے اس دفعہ ہم نے ٹیکس اہداف تین سو ارب سے زیادہ حاصل کر لی ہیں یہاں پہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی نیا انکم ٹیکس یا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانے جا رہے ہیں جن چیزوں پہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ تھی اور وہ چیزیں جو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ آئی فون ہے باہر کے ایمپورٹڈ جسے کہتے ہیں کہ سائیکلز منگا رہے ہیں وہ تمام چیزیں یا بڑے بڑے کاروباروں کو جو ہم نے چھوٹ دیوی تھی مراد دیوی تھی ان کے راو مٹیریل وغیرہ میں یا مشینوں میں اس کو واپس لے رہے ہیں عام آدمی کے جو استعمال میں جو بھی چیز ہو چاہے کھا دو چاہے پیسٹرسائیڈز ہو چاہے کھلا فوڈ ہو اس میں کہیں پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں لگ رہا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی